اسلام علیکم ناظرین ایف ایس ایٹی نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں آپ کا عبد المجیب حاضر ہوں آج کی خبروں کے ساتھ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر جی آئی ایم ٹی اکیڈمی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم جمہوریہ کا پروگرام کیا گیا ہے اس موقع پر ڈاکٹر سوفیان ویک جامائے اور محمد فاروق ایف ایس ایٹی ڈیریکٹر نے فلاگ ہوسٹنگ صبح ٹھیک آٹھ بچ کر پہنٹر ایلیس کو کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر سوفیان بیک نے یوم جمہوریہ اور کانسٹیٹوشن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ڈاکٹر محمد ورہمت اللہ محترم عبد الرحیم صاحب اور دیگر حاضرین جیسا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کا یوم جمبوریہ ہے یعنی آج ہی کے دن ہندوستان کا قانون اور سویدان بنایا گیا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک اسی قانون کے حساب سے ملک ہندوستان کے باشید رہتے ہیں اور بستے ہیں یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کو قانون معلوم نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اگر حقیقی بات یہ ہے کہ جو قانون بنایا گیا اور جو قانون بنا ہے اس کے اندر سارے ہندوستانیوں کو مساوی حقوق عدا کیے گئے ہیں اور سب کو مساوی حقوق عطا کیے گئے ہیں اس کے اندر نہ کسی ذات کے لیے بڑائی ہے نہ کسی دھرمالے کے لیے کچھ کچھ خصوصی انایات ہیں بلکہ سب کے لیے ایک ساں قوانین نافذ کیے گئے ہیں اور اسی قوانین کے حساب سے ملک ہندوستان کے باشید جیتے ہیں اور بستے ہیں اور یہاں پر جو مشہور ہے جنگہ جمعہ تحضی وہ اس وقت سے لے کر آج تک بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی ہاں ہر دور میں کچھ لوگ آتے ہیں اس قانون کو دوڑنے کے لیے اور اس حساب کو ختم کرنے کے لیے لیکن ان کی یہ کوششیں ناکام ہوگی اور انشاءاللہ ہوتی رہی ہیں الگرز یہ آج کا دن بڑا تاریخ اگن ہے ہمارے لیے اور اسی کو بار بار ہر سال اس کو دھوراتے ہیں کہ جو قانون بنایا گیا وہ صرف قانونی حدد یا کتابی حدد نہیں بلکہ اس کو عمل کرنے کے لیے بنایا گیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنایا گیا یہ ملک کا قانون ہے اور یہ ملک سب لوگوں کا ہے اس کے اندر اس کے آزادی میں سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ بدھسٹ ہو کسی بھی طریقے کا ماننے والا ہو کسی بھی طرف کا ماننے والا ہو سب کے لیے اس کے اندر سب کی قربانیاں ہیں اور سب سے مل کے اس کو آزاد دعوایا ہیں اسی لئے سب سے یہ لحاظ سے قانون کو بنایا گیا اور یہی آج کا وہ دن ہے تاریخ دن ہے جسے یوم جمہوریہ ویاری بھگت دے کہا جاتا ہے پس اتنا ہی کہوں گا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو نظر بسے میں سو جاتے ہیں آمین اسلام علیہ وآلہ اس پروگرام کی صدارت جی آئی ایلٹی ڈیریکٹر عبدالرحیم چاند نے کی ایف ایس ایٹی جی آئی ایلٹی ٹیم کے علاوہ طلبات بھی شاہد